اسلام علیکم دوستو جوہری ہتھیاروں کو تباہی کے ہتھیار بھی کہا جاتا ہے ایسے میں روس کے جوہری ہتھیاروں کو استعمال کرنے کے اعلان کے بعد کشیدگی میں اضافہ ایک فطری سامل ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کے پروٹوکول کیا ہے ان تباہ کن ہتھیاروں کے زہیرے کی چابیاں کس کے پاس ہیں روس امریکہ چین اور برطانیہ میں ایٹمی ہتھیاروں کا بٹن کون دبا سکتا ہے اس حوالے سے ایک سابق امریکی میزائل لانچ آفیسرز نے جواب دیا ہے جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے انہوں نے ستر کی دہائی میں امریکہ کے انٹیلیجنس جوہری میزائل اڈو پر کام کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں منٹ مین کہا جاتا تھا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکم ملنے کے بعد ہم ایک منٹ میں ایٹمی میزائل داغ سکتے ہیں ان کا نام تھا بروس وہ اور ان کے ساتھی ہر وقت کمپیوٹر کی اس سکرین پر نظر رکھتے تھے جس پر کسی بھی وقت میزائل داغنے کا حکم آ سکتا تھا ان کا کہنا تھا کہ امریکی نظام میں جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا حکم صرف ایک ہی شخص دے سکتا ہے اور وہ ہے امریکہ کا صدر اس لیے امریکی صدر کے ساتھ ہر وقت محسوس لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ایک بریف کیس ہوتا ہے جسے نیوکلئر فوٹبال کہتے ہیں یہ سیاہ رنگ کا چمڑے کا بریف کیس دیکھنے میں بہت ہی عام سا لگتا ہے لیکن اس کے اندر خاص علات ہیں جن کے ذریعے صدر کسی بھی وقت اپنے سینئر ترین مشیران اور کچھ دوسرے انتہائی اہم لوگوں سے بات کر سکتے ہیں بروس بلیر کا کہنا تھا کہ اس بریف کیس میں ایک کارٹون کتاب کی طرح کا صفحہ بھی ہوتا ہے جس میں گرافکس کے ذریعے جنگی منصوبے جوہری مزائل اور ان کے حدف کی تفصیلات درج کی جاتی ہیں اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر حملہ ہو تو کتنے لوگ مارے جانے کا امکان ہے اور صدر کو ان تمام باتوں کو پلک جھپکنے میں سمجھنا ہوتا ہے فیڈریشن آف امریکن سانٹسٹس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق سن دو ہزار بائیس کے آغاز تک دنیا کے نو ملکوں کے پاس تقریباً بارہ ہزار سات سو جوہری مزائل موجود ہیں جن میں سب سے زیادہ مزائل روس کے پاس جبکہ دوسرے نمبر پر امریکہ کے پاس یہ مزائل موجود ہیں امریکہ میں مزائل داغنے کا عمل پینٹاگون وار روم سے شروع ہوتا ہے لیکن اس کے لیے صدارتی حکم کی ضرورت ہوتی ہے لیکن صدر کا حکم اسی وقت مانا جاتا ہے جب وہ مزائل لانچ آفیسر کو اپنی خاص شناحت بتاتے ہیں اور یہ شناحت بسکٹ نمہ پلاسٹک کارڈ میں ہوتی ہے امریکی صدر یہ کارڈ ہمیشہ اپنے پاس رکھتا ہے یہ وہ کارڈ ہے جس کی وجہ سے امریکی صدر کو دنیا کا طاقتور ترین شخص کہا جاتا ہے صدر سے منظوری ملنے کے بعد چند منٹو میں ہی ایٹمی مزائل لانچ کیا جا سکتا ہے بروس بلیر نے بتایا کہ صدر کا حکم ملنے کے بعد منٹ مین یعنی زمین پر تینات مزائل ٹیم حملہ کرنے والے یا عبدوز میں نصب مزائل لانچ کوڈ کے ذریعے کھولتی ہے اور حملے کے لیے مزائل تیار کیا جاتے ہیں بروس بلیر کے مطابق کسی بھی وقت جوہری مزائل لانچ کرنے کے لیے دو افراد کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنے اپنے کوڈ بتاتے ہیں اس طرح سے یہ دو لوگ مزائل لانچ کرنے کی چابی ہوتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری ابھی تک کی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگے گی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اس کے علاوہ چینل پر نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری مستقبل کی تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ کو بقائدگی سے ملتے رہیں ابھی اگلی ویڈیو آنے تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ